اسلام علیکم جی دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں امیدہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کل کی ویڈیو سب نے انجوائی کی ہوگی تو آج ہم بات کریں گے ایک دوسرے پاکستانی بلینئر جی جو میں نے یہ شروع کیا ہے میہ محمد منشا صاحب جو بھی فیلڈ میں ہیں جو لوگ بھی کچھ فائننس پڑھتے ہیں یا ایکانومکس پڑھتے ہیں یا کچھ بھی ملک کامرس میں ہیں میاں محمد منشا صاحب کے نام سے تو میرے خیال سے سب نے سنا ہی سنا ہے بکس میں بھی ہے ایڈکیشن میں بھی ہے اور سلی بس میں بھی ہے نائنٹین فورٹی ون میں جی سرکار کی دیٹ او برت ہے جی منشا صاحب کی نائنٹین فورٹی ون میں دیٹ او برت ہے جی پیدا ہوتے ہیں نشارت گروپ پاکستان پورے پاکستان کا ایک سیمس کمپنی اس کے یہ چیئرمن ہے یہ نشارت گروپ کے چیئرمن ہے جی اور 1930 میں 1930 میں ان کی فیملی جو ہے پنجاب میں پہلی ہوتی ہے پھر پنجاب سے یہ لوگ کلکٹا کولکٹا بنگال میں شفٹ ہو جاتے ہیں پھر 1947 میں جب بریٹش انڈیا کا پارٹیشن ہوتا ہے پاکستان انڈیا بنتا ہے تو یہ واپس پنجاب میں آ جاتے ہیں 1947 میں 30 سے 47 کے 17 سال کا عرصہ یہ کولکٹا میں بزارتے ہیں بنگال سے یہ ایک ایسے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں پاکستان سے تو یہ 47 میں واپس پاکستان ہوتے ہیں یہ سیٹل ہوتے ہیں فیصلہ باد کے علاقے میں محمد منشاہ صاحب اپنے ان کے والد صاحب یہ تو چھوٹے تھے ان کے والد صاحب ان کے فیملی جو ہے ان کے والد صاحب آئے 47 فیصلہ باد میں سیٹل ہوئے تو 1951 میں ان کے والد صاحب نے 1951 میں ان کے والد صاحب نے بزنس سٹارٹ کیا یہ کورٹن گریننگ کا مظلم کورٹن بنانے کا کورٹن کے دھاگے جوڑ کے کورٹن کا کپڑا ایک سٹائل میں اس کو جو ہے اور اس کے بعد پہلے جو روئی ہوتی ہے اس کو مثلا شیف میں لانے والا بزنس شروع کیا ایٹ سیکٹری لگائی فیصلہ باد میں فیکٹری لگائی بزنس چلتا چلتا ان کا جو ہے جی آگے پھر بینگال تک بھی گیا ایسٹ انڈیا میں کیونکہ بینگال سے یہ آئے تھے وہاں پہ یہ کنیکٹڈ تھے وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان ہے جو جنہوں نے بنگلہ دیش کو فاؤنڈ کیا وہ ان کے والی صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں ان کی وفات سے پہلے محمد منشاہ صاحب یہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ان کا ہمارے گھر اچھا دوستوں کی طرح آنا جانا تھا اور جو میرے ایک صادر کے انسپریشنل دوست تھے محمد منشاہ صاحب کے والی صاحب کے وہ شیخ مجیب الرحمان تھے رائٹ تو منشاہ صاحب جو ہے محمد منشاہ صاحب کو لنڈن ایڈوکیشن کے لئے بہی دیا گیا یہ لنڈن انگلینڈ اپنی تعلیم کے لئے چلے گئے تعلیم انہیں نے مکمل کی 1968 میں یہ لنڈن سے واپس پاکستان آئے لنڈن سے واپس پاکستان آئے تو 1968 میں واپس آئے ان کے واپس آنے کے پورے ایک سال کی مدد کے بعد 69 میں ان کے والی صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے والی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی کچھ حرصہ گزرنے کے بعد اچھا ان کے والی صاحب کو جب بزنس تھا ان کے انکلز چاچو ہو گئے کزن ہو گئے یہ وہ ہو گیا ان کے ساتھ ان کا بزنس تھا انہوں نے اپنے فیملی سے بزنس ٹیک آور کر لیا انہوں نے سوچا کہ اب میں بزنس ٹیک آور کروں گا تو یہ سیپریٹ ہو گئے فیصلہ بعد میں جو ٹیک سٹائل مل لیا وہ ان کے حصے میں آ گئی وہ انہوں نے سلیکٹ کر لی جو ایسٹ انڈیا میں جو کمپنی تھی بنگلہ دش میں وہ ان کے انکل کو اور ان کے کزنز کو مل گئی یہ فیصلہ الحمدللہ ہمارے پاکستان کا نصیب تھا یہ پاکستان میں سٹیبل ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر بہت محنت کی نائنٹی سیکسٹی نائن میں یہ اپنے جو ہے فیملی سے سیپریٹ ہو گئے بہت زیادہ محنت کی بزنس کو ایک اس سٹیج پہ پچھایا اس سٹیج پہ پچھایا کہ پھر انہوں نے پاور پلانٹ لگائے پاور پلانٹ بیلی کی پروڈکشن کے پلانٹ لگائے سیمٹ فیکٹری جو پہلے سائگول فیملی کی تھی سائگول فیملی ون آف اگر ٹائکونز بزنس ٹائکونز ان پاکستان ان سے انہوں نے سیمٹ فیکٹری خریدی جو ڈیرہ غازی کان کے اریا میں ہے ڈی جی خان کے اریا میں وہاں پہ پاور پلانٹ لگائے پہلے سیمٹ فیکٹری خریدی پھر پاور پلانٹ خریدے ان کی سیمٹ فیکٹری کے اوپر لوکل لوگوں آپ لوگوں نے سنوگا جو ڈی جی خان کے لوگ لوگوں نے کافی ان پر دشواری بھی کی کیونکہ وہ ان باہر سے ایمپلوئیز آئر کرتے تھے اور موسٹلی ان کو پرابلم آتی تھی لیکن ان سیکیورٹی بڑھا کے فیکٹری کو رننگ پوزیشن میں رکھا سیمٹ فیکٹری خریدی پاور پلانٹ لگائے بزنس مطلب پاور پلانٹ جو لوگ نالج میں ہیں پاور پلانٹ سے ایک ایسی چیز ہے ایک اتنا بڑا وہ انویسٹمنٹ کا بزنس ہے کہ جب جو بندہ ایک پاور پلانٹ لگا لے تو سمجھیں گے وہ پھر بہت کچھ کر سکتا ہے اور انہوں نے دو پاور پلانٹ لگائے اور ایک سیمٹ فیکٹری بھی لگائے اور ان کے بزنس میں جو سب سے ریولیشنری حصہ رہا محمد منشا صاحب کے سب سے ریولیشنری حصہ یہ رہا کہ ایم سی بی بینک جب انہوں نے سٹارٹ کیا مسلم کمرشل بینک مسلم کمرشل بینک انہوں نے سٹارٹ کیا تو اس نے بہت رقی کی بہت پافیٹیبل بینک تھا وہ ان کا اور آج کل یہ ملکیں ٹاپ فور بینکس میں آتا ہے ایم سی بی یہاں ٹاپ ٹو میں رہتا ہے یہاں ٹاپ ٹھلی میں رہتا ہے لیکن ٹاپ فور میں یہ آل دی ٹائم ٹاپ فور بینکس میں ہے پاکستان کے پھر دوزار آٹھ میں منشا صاحب نے بزنس میں نے دیکھیں بینک کے بزنس میں ایک ایسا وہ پوائنٹ لایا ملیشیا ہے ایک بالکل ہٹ کے سوچا ملیشیا میں بینک ہے می بینک کر کے می بینک ملیشیا ملیشیا کا بینک ہے انہوں نے اس بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کی می بینک نے ایم سی بی بینک مسلم کمرشل بینک جو منشا صاحب کا ہے اس کی شیئرز کری دے اب ٹوانٹی پرسنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہے می بینک جو ہے ٹوانٹی پرسنٹ شیئرز ایم سی بی کے ہولڈ کرتا ہے ملیشیا میں منشا صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں سیکسس فل رہا ہوں کے باہر کی ایک ہیوی انویسمنٹ ملک میں لائے جب ایکانومیس بیٹھے انہیں حساب لگایا تو نائن ہنڈرڈ سیونٹی میلین ڈالرز کی انویسمنٹ پاکستان میں آئی صرف می بینک اور ایم سی بی بینک کی آپس میں پارٹنرشپ آپس میں کلیبریشن ہونے کی وجہ سو واقعی بہت بڑی انویسمنٹ ہے نائن ہنڈرڈ سیونٹی میلین ڈالرز مینز اپروکسی میٹلی الموس لگ بگ ایک بلین ڈالر کی انویسمنٹ لائے یہ ہمارے شباز شریف صاحب لیڈر کہتے رہتے ہیں ہمیں دو بلین کا کرز مل گیا تین بلین کا لون مل لون مل گیا سوری اور فنڈ مل گیا یہ ہو گیا تو یہ الموس ون بلین ڈالر کی دوزار آٹھ میں آج کے دور کا بلین نہیں دوزار آٹھ کا بلین ڈالر یہ انویسمنٹ پاکستان میں لائے رائٹ سو اور اچیومنٹ میں یوکے میں ایک نیوز پیپر ہے جی فننیشل ٹائمز فننیشل ٹائمز کر کے نیوز پیپر یوکے میں انہیں ان کو ایک ان کا پرنٹ آٹ نکالا 2010 میں اور ایک سپیشل لنج کے لئے ان کو انوائٹ کیا منشا صاحب کو انگللڈ میں پڑھتے تھے وہاں سے پڑھ کے آئے پڑھ کے پاکستان میں اتنے سٹیبل ہوئے دنیا میں ان کو جانچا گیا دنیا میں ان کو دیکھا گیا ان کو مانا تو ان کو سپیشل لنج کے لئے فینینشل ٹائمز ایک نیوز پیپر چھپتا تھا 2010 میں ابھی بھی چھپتا ہوگا 2010 کی یہ بات ہے انہوں نے ان کو سپیشل لنج کے لئے انوائٹ کیا 2010 میں ہی فوربز کی فوربز جو میکزین جو لانچ ہوتا ہر سال ڈیفرنٹ وہ کیٹگریز میں اپنی میکزین لانچ کرتے ہیں تو ریچیسٹ پرسن آف دی ورلڈ میں جب فوربز نے اپنی تھاؤزنڈ میں لسٹ اپنی اناؤنس کی ان کا نام نائن ہنڈ ہنڈ تھرٹی سیون پہ تھا نائن ہنڈ تھرٹی سیون ریچیسٹ پرسن آف دی ورلڈ نمبر ون ریچیس پرسن آف پاکستان اور پاکستان کے فرسٹ بلینئر جن کا نام فوربز میں آیا اس کے بعد تو بہت لوگ آیا شاید خان لیکن پاکستان کے پہلے پاکستانی نیشنل جن کا نام فوربز کی بلینئر کی لسٹ میں آیا وہ محمد منشا صاحب ہیں اور دوزر دس میں ان کو دنیا کا نائن پوائنٹ 3 بلین کے آراؤنڈ اور ان کا بیزنس کزاکستان میں بھی ہے آٹوموبائل انڈسٹری میں آٹوموبائل انڈسٹری میں ان کا پلانٹ ہے کزاکستان میں بھی ہے اور ان کو ستارے امتیاز جو ایک نیشنل سیول آوارڈ ہے پاکستان کی طرف سے گورمنٹ کی طرف سے نیشنل ستارے امتیاز ان کو آوارڈ کیا گیا اور پرویز مشرف صاحب نے ان کو آوارڈ دیا اور اور ان کی اب اس میں کیا 23rd مارچ 2004 آئی تھیں گیا اور ان کی لسٹ میں کہیں کہ میں نے یہاں پہ کچھ پوائنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ان کے ملے میں لکھا تھا ایک جو مجھے چیز یاد ہے میں پڑی ان کے بارے میں آج صبح وارنگ میں تقریبا ساڑھے چھے بج اٹھا تو مجھے یہ چیز جو پڑی بڑی انٹرسٹنگ وارن بافٹ جو دنیا کے بڑے انویسٹر ہیں سب سے بڑے انویسٹر وارن بافٹ سر ان کو ایڈمائر کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں ان سے کبھی ملقات نہیں کبھی میٹنگ نہیں کبھی نہیں ملے لیکن ان کو ایڈمائر بہت کرتے ہیں یو ایسٹر ایک انویسٹر ہے اس کا نام ہے کارل لہن کارل کارل جس کو انگلیش لوگ کارل کہتے ہیں کارل لہن انویسٹر ہے یو ایسٹر کا بڑا اس سے یہ بڑی ایئر لائن کے بزنس میں انویسٹ نہیں کرنا پھر منشا صاحب نے ایک چینل پہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو کبھی بھی انٹرسٹی نہیں ہوں اگر گورنمنٹ اس کو پریویٹ آئیز کر دیتی ہے سیل آوٹ کرنے میں لگ لہن کی بھی ایک مجھے ایئر لائن کا نام نہیں یاد ابھی لیکن اس کی بھی ایئر لائن تھی جو بہت ہی فلاو پر اس کے بزنس کو 50% ڈاؤن کیا جب اس نے بیچی تو پھر جو 50% لاؤس ہوا تھا اس نے 70% growth دکھائی اپنے next two years میں لائن بیچ دینے کے بعد یہ اس کا تجربہ تھا so covid آیا جب covid 19 آیا تو انہوں نے اپنے کمپنی کے 800 سے 900 employees کو فائر کر دیا بزنس من تھے وہ budget اور monthly expense کو بھی لے کے چلنا تھا 800 900 employees کو فائر کیا تک بڑی کونٹرومرس بن گی فیکٹریز کے شیشے توڑنے تک اور بڑا کونٹرومرس لیکن انہوں نے واپس نہیں لی میں یہ نہیں اس بحث میں جاؤں ہوں کہ صحیح ہے غلط ہے کس لحاظ سے صحیح ہے کس لحاظ صحیح ہے لیکن بزنس من انہوں نے اپنا ایک پورٹفولیو دیکھا اپنا ایک وہ دیکھا financial year کی statement دیکھی اس میں کتنے لوگ ہیں ان لوگ کو میں بجٹ میں رکھ ہے یہ میرے increment لیں گے لوگ کے سال retirements لیں گی یہ سب کچھ ہوگا اور یہ میرا منتھلی sales ہیں یہ میری annual income ہوگی یہ میرا profit مذنب gross net profit نکال کہ انہوں نے decision لیا 800 to 900 employees کو fire کرنا ان کے mind سے بہتر رہے گا اس situation میں تو میرا محمد منشا صاحب again the great ان کو سننا ہمیشہ اچھا لگتا ہے ان کے interview بہت کم ملتے ہیں اب تو aged ہوگی اگر ان کی 83 کے لگ بگ ان کی ہے age تو ان کے بیٹے اچھا ان کی family ساری business کرتی بیٹی نہیں ہے ان کی کوئی بیٹے ہیں بہویں business کرتی ہیں وائف کام کرتی ہیں business کنٹرول کرتی director operational post پہ ہوں گے لیکن کام کرتی ہیں ان کے بیٹے کام کرتے ہیں دیکھیں ان سے بھی سبق لیں ایک ایسا بندہ جو آیا والد کا business ہمارا family business تھا لیکن family business کو ایک اس level پہ لے کے جانا یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہوتی اور دنیا میں اپنا ڈنکا منانا ان کے جو آنکلز کزنز بنگلہ دیش میں گئے انہوں نے میرے خواہ سے ہم نے کوئی نہیں ایسا بڑا کارنامہ دیکھا کہ ہمیں پاکستان میں کہیں کہ یار وہ بنگلہ دیش کیوں چلے گے لیکن منشاہ صاحب ڈا گریٹ لوگوں لوگوں نے ان کے بارے میں نہیں سنو ہوگا یہ ایک business man ہے یہ finance کی باتیں کرتے ہیں یہ ملک growth growth اور investment کی باتیں کرتے ہیں باہر سے foreign investment لانے کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو کون سنے گا پاکستانی قوم کو تو بہت رائیڈ اس میں ہمیں لوگوں سے کچھ نہ کوئی tips مل جاتی ہے لائف میں سیکھتے ہی آگے بڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے کچھ نئی information کچھ نئی چیز کے ساتھ thank you so much دعو میں بیادر کچھ کچھ